بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینیس کچن کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب پھر وافیت سے ہوں گے لے جی آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار بڑے گوش دالیں چکن چکن کھا لیے آپ کیوں نہ بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ کیا جائے تو آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی جھڑپٹسی گھر میں سکون اور آرام سے بننے والی خرچہ کام کام آسان ہم نے بنائی ہے چوکلٹ سوس اس کے لیے میں نے جس طرح سے بنائی ہے میں نے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کر بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے جتنی بھی بنانی ہے کونٹٹی آپ نے ایکول رکھنی ہے چینی کی اور کوکو پاوڈر کی میں نے تین ٹیبل سپون بھر کر کوکو پاوڈر اور شگر لیا اور اس کو آدھے کپ ملک سے زیادہ تقریباً پونہ کپ ملک لے کر میں نے اس کو اچھے سے وسک کر لیا اتنا کہ کوئی لمپ نہ رہے اور پھر اس کو لوڈو میڈیم فلیم کے اوپر میں نے اس کو پکانا ہے وسک کے ساتھ ہی میں نے اس کو مکس کرتے کرتے اتنا پ جب یہ تک ہونا شروع ہو جائے گی میں نے اس میں ایک سے دو ڈروپ میں نے اس میں بنیلا ایسنس ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ایسنس ڈال سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا سٹرونگ ٹیسٹ آئے گا تو بنیلا ایسنس زیادہ بہتر رہے گا پھر آپ اس میں جب یہ تک ہو جائے گی آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے بٹر ڈالا ہے چاہے وہ سالٹڈ ہو چاہے انسالٹڈ ہو سالٹڈ کا ٹیسٹ زیادہ چھائے گا لیک میں نے یہاں پر انسالٹڈ یوز کیا ہے اور وہی بات ہے نا گھر میں بچوں کو فرمائش تھی چوکلیٹ سوس ختم تھی تو میں نے تو گھر میں جو انگریڈینٹ اویلیبل تھے میں نے اس سے بنائی ہے اور بہت بچوں نے انجوائے کی ہے آپ بھی ضرور بنائیں اس کو اسی طرح سے مکھن ڈال کے بس ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں اس کو تھنڈا کرنا ہے غصہ چڑ جاتا نا جب انسان کو تو تھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے اسی طرح سے بس اس کو بھی آپ نے تھنڈا کرنا ہے ج جب یہ تھنڈا ہو جائے آپ اس کو کسی باول میں کنٹینر میں ڈال کے رکھیں بچوں کو آپ دیں پینکیکس کے اوپر لگا کر کھائیں اپنے ٹوست کے اوپر لگا کر کھائیں اور سب سے بڑی بات جو بڑوں کو بھی مزا آئے گا گرمیوں میں آئس کریمز کھاتے ہیں اس کے لیے آپ کی ٹاپنگ ریڈی ہے آپ مزے سے اس کی ٹاپنگ کریں اور انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ